ناؤن is a name of person, place, animal or anything is called ناؤن ہم بچپن میں اپنے بچوں کو ناؤن کی definition تو رٹواتے رہتے ہیں لیکن ان بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم ناؤن کو آخر پڑھتے کیوں ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم ناؤن کو کیوں پڑھتے ہیں اور آخر ناؤن کو پڑھنے کی کیوں ضرورت پڑی کیا پارسہ آف اس پیچ اگر ساتھ ہوتے ہیں ناؤن نہ ہوتا تو کیا ہوتا جیسا کہ ہم پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کر چکے تھے کہ ناؤن جو ہے وہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ ناؤن اور پراناؤن ہوگا ہنڈرٹ پرسنٹ اور جو آبجیکٹ ہوگا وہ بھی ہمارا ناؤن یا پراناؤن ہوگا تو سب سے پہلے کائنٹ صاحب سینٹنسز کی بات کریں سوری کائنٹ صاحب ناؤن کی بات کریں تو پراناؤن پراناؤن کامن ناؤن کالیکٹیو ناؤن مٹیریل ناؤن ڈرابیسٹیک ناؤن یا پانچ اقسام ہوتے ہیں کائنٹ صاحب ناؤن کے تو کائنٹ صاحب ناؤن کو ڈیٹیل میں پڑھنے سے پہلے ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا کردار ہوئے ناؤن کا انگلیش گریمر میں یا پارس آفی سپیچ میں تو ہم تو یہ جانتے ہیں پچھلے ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کر دی سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے بارے میں تو جو سبجیکٹ ہوگا ہمارا وہ ہنڈرٹ پرسن یا تو ہمارا ناؤن ہوگا یا پراناؤن ہوگا اور جو ہمارا آبجیکٹ ہوگا وہ بھی یا تو ہمارا ناؤن ہوگا یا ہمارا پراناؤن ہوگا تو جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انگلیش گریمر میں ہمیشہ جو ورب لگائی جاتی ہے وہ سبجیکٹ کے حساب سے ہی لگائی جاتی ہے یعنی اگر سبجیکٹ ہمارا سنگلر ہوگا تو ورب بھی ہمارا سنگلر اس کے ساتھ لگائیں گے اگر ہمارا سبجیکٹ پلیورل ہوگا تو اس کے ساتھ ورب بھی پلیورل لگائیں گے یعنی میں اسے کہہ سکتے ہیں کہ ناؤن is depends on his subject یعنی جو ناؤن ہوتا ہے وہ اپنے سبجیکٹ پر جو ورب ہوتا ہے وہ اپنے سبجیکٹ پر depend ہوتا ہے یعنی جیسا ہمارا سبجیکٹ ہوگا یعنی اگر سبجیکٹ سنگلر ہوگا تو ورب بھی اسے ہم سنگلر ہی مانیں گے اگر ہمارا سبجیکٹ پلیورل ہوگا تو پلیورل ہی ہمارا ورب آئے گا جیسے he got to school شاید کہنا غلط ہوگا he goes to school کہنا grammatically صحیح ہوگا کیوں کہ he got to school he goes to school جو ہے وہ سبجیکٹ اس کا سنگلر ہے اس لیے جب بھی ہمارا سبجیکٹ سنگلر ہوگا تو ورب کے ساتھ اس لگائیں گے جیسے اوپر جو جملہ لکھا ہے he got to school یعنی سبجیکٹ جیسا ہوگا ہم اسی کے ساب سے ورب بھی رکھیں گے اگر سبجیکٹ سنگلر ہوگا تو ورب بھی سنگلر رکھیں گے یعنی سبجیکٹ ہمارا ناؤن ہوگا یا پیرا ناؤن ہوگا یعنی ناؤن یا پیرا ناؤن اگر سنگلر ہوگا تو اس کے ساتھ ورب بھی سنگلر ہوگا اگر ورب سنگلر کرنا ہے تو ہم ورب کے ساتھ اس یا اس لگائیں گے تو ہمارا ورب جو وہ سنگلر بن جائے گا اگر ہم کائنٹ سابسنٹنس کی بات کریں تو پیرا پر ناؤن ایسے ناؤن کی ہوتا ہے جو کسی بھی اس پیس فک ٹنگز کے لیے استعمال کیا گیا ہو یعنی اس پیس فک ایسی چیزیں جس کا نام ایکزیکٹ فکس ہو ایسے ناؤن کو ہم پیرا پر ناؤن کہتے ہیں جیسے اگر اس میں ہم ایکزمپل کی بات کریں تو علی علی ایک کے اس پیس فک کے جو وہ نام ہے علی یعنی ہم کسی بھی آدمی کا نام لیں گے تو ہمارا وہ پیرا پر ناؤن کنسیڈرٹ ہوگا جیسے آئیڈیل پبلک سکول جیسے گولڈن ایپل یہ جو نام ہوگے وہ کسی بھی اس پیس فک کے چیزوں کے نام ہیں یعنی جس بھی چیز کا ہم نام لیں گے وہ ہمارا پیرا پر ناؤن بن جائے گا کامن ناؤن ایسی چیزوں کے نام جو ہم کسی کے لیے بھی استعمال کر سکیں یعنی اگر ہم علی کو ہم لکھیں بواہ لکھیں گے تو پتہ نہیں جلے گا کہ بواہ کونسا بواہ یعنی ایسا نام جو ہم ہر کسی کے لیے استعمال کریں ایسا نام جو ہر کسی کے لیے استعمال کیا جائے تو اسے کامن ناؤن کہیں گے جیسے بواہ ہم کسی بھی آدمی کو بواہ کہہ سکتے ہیں لیکن علی ہم صرف علی کو علی کہیں گے یعنی اس کا جو سفیسفک نام ہے اسے ہی ہم اس کو پکاریں گے یعنی ایسے نام جو ہم کسی کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہوں وہ ہمارے کامن ناؤن ہوں گے وہ ہمارے کامن ناؤن اس فیسفک کے نیم نہیں ہوں گے جیسے بواہ گرل پین ای ٹی سی یہ ہمارے سارے نام جو ہیں وہ کامن ناؤن کہلائیں گے کیونکہ یہ اسے نام ہے جو ہم ہر کسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جیسے بواہ گرل اور پین ہے یعنی بواہ ہم کسی بھی بواہ کو کہہ سکتے ہیں یعنی بواہ جو نام ہے بواہ یعنی لڑکا وہ ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن علی کو ہم بواہ نہیں کہہ سکتے ہیں یعنی اگر ایک جنڈ ہو آدمیوں کا تو اس میں ہم سبھی لوگوں کو بواہ کہہ سکتے ہیں اگر لڑکیوں کا جنڈ ہو تو اس کو سبھی کو گرل کہہ سکتے ہیں اگر ہمیں یہاں پینس کا بنچ ہے تو اس کو ہم سب ہی کو پینس کہتے سکتے ہیں لیکن علی کو جنٹ میں صرف علی ہی کہیں گے سکول کو آئیڈیل پیپل کی سکول کہیں گے اور گولڈن ایپل کو ہم گولڈن ایپل نام سے پکھاریں گے اس کے بعد کلیکٹیو ناؤن یعنی کلیکٹیو ناؤن ایسا ناؤن ہوتا ہے جو ہمیں کلیکشن شو کرتا ہے کسی بھی چیز کی کلیکشن یہ کلیکشن کلیکٹیو ناؤن ہمیشہ کسی بھی چیز کا مجموعہ دکھاتا ہے جیسے کٹیل کلاس پاولٹری یعنی کٹیل ہم جانوروں کے جھنڈ کو کہیں گے اور کلاس ہم کٹیل جانوروں کے جھنڈ کو کہیں گے یعنی ایسا ناؤن ہوگا جو کسی بھی چیزوں کا ہمیں جھنڈ معلوم جھنڈ بتائے گا تو اسے ہم کلیکٹیو ناؤن کہیں گے جیسے کلاس بھی ہمارا کلیکٹیو ناؤن میں ہوگا کیونکہ یہ نام تو ایک کلاس ہے لیکن یہ زیادہ تر چیزوں کو شو کرتا ہے اس لئے کلاس بھی ہمارا کلیکٹیو ناؤن ہوگا پاولٹری پاولٹری جو ہے وہ ہم مرگیوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں مرگیوں کے فارم کو کہتے ہیں جہاں زیادہ تر زیادہ مرگیاں ہوتی ہیں تو اس مرگیوں کے جھنڈ کو ہم پاولٹی کہتے ہیں اس کے بعد مٹیریل ناؤن مٹیریل ناؤن ایسے ناؤن کو کہہ دیجئے جو ایسے نام سے ایسی چیزوں کے نام جس چیزوں سے مختلف چیزیں بنی ہوئی ہو جیسے زیادہ تر کرافز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے مٹیریل ناؤن کہلاتے ہیں اور لیکوڈز جو بھی لیکوڈز چیزیں ہیں وہ ہمارے مٹیریل ناؤن کہلائیں گی جیسے ایسی چیزیں سمپلی جاز کرنے کے لیے ایسی چیزیں جسے ایسے چیزوں کے نام جس چیزوں کے نام اسے کوئی دوسری چیز بنائے جا سکے جیسے کارٹن ہم کارٹن سے کپڑے بناتے ہیں داگے اور دوسری چیزوں بھی بناتے ہیں جیسے ہمارا ملک ملک سمیں چائے ملتی ہے ملائی بناتے ہیں اور بھی بہت چیزیں بناتے ہیں اس لیے ملک بھی ہمارا مٹیریل ناؤن ہو گیا یعنی ایسی چیزیں جس چیزوں سے دوسری چیزیں بنائے جائیں تو اسے ہم مٹیریل ناؤن کہیں گے اور اس کے بعد جو شگر کین یعنی جو شگر کین ہے اس سے بھی ہم چینی بناتے ہیں اور بہت سارے چیزیں بناتے ہیں تو شگر کین جو ہوگا وہ بھی ہمارا مٹیریل ناؤن ہی کہلائے گا یعنی crafts اور liquid جو بھی things ہوگی جو بھی crafts اور liquid ہوگی وہ ہمارے میٹی لاؤن ہوگیا abstract noun abstract noun ایسا ناؤن ہے جو بھی چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے اور اپنے ہاتھوں سے چھو نہیں سکتے تو اس کو abstract noun کی category میں رکھا جائے گا جیسے happiness یعنی خوشی ہم خوشی دیکھ نہیں سکتے wisdom اور poverty گربت یعنی یہ اسی چیزوں کے نام ہے جو نہ ہم اسے touch کر سکتے ہیں ہاتھوں سے نہ ہم اسے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں جیسے poverty جو گربت ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی happiness جو خوشی ہے وہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتی یعنی abstract noun ایسا ناؤن کو کہیں گے جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آنے چاہیے اور ہاتھ سے ہمیں انہیں ہاتھ سے ہم اس کو شو نہ سکیں تو اس کو abstract noun کی category میں رکھا جا سکتا ہے جیسا کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں کہے گا کہ میں نے راستے میں مجھے خوشی ملی تھی یا کوئی بھی ایسی چیز ملی تھی جو ہم دیکھ نہ سکیں اور نہ اسے ٹچ کر سکیں کھر ملی